دن کا آگاز گزائیس سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈین کے ساتھ جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لئے آج اس نمبر پر رابطہ کریں شہر میں حاصل کریں وقال تبارک و تعالی قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا أدراكم به فقد لبست فیکم عمرا من قبله أفلا تعقلون وقال تبارک و تعالی لعمرك إنهم لفي سكرتهم یعمهون صدق الله العظيم محترم بذرگو اور دوستو گزشتہ جمعہ کو حضرات صحابے کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین کے دونوں طبقوں کا یعنی انسار کا اور مہاجرین کا تذکرہ ہوا اور قرآن کریم میں ان دونوں طبقوں کے جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں اس کا تذکرہ ہوا اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ جس معلم کی درسگاہ کے یہ طالب علم ہیں اور جس مربی نے ان کی تربیت کی ہے اس کا اپنا کیا حال ہوگا جب اس کی صحبت سے فیضی آفتہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ آفتاب اور مہتاب بن کر چمکے ہیں تو خود تربیت کرنے والی ذات اور معلم ذات اس کے اوصاف کیا ہوں گے اس کی خوبیاں کیا ہوں گی اس کے کمالات کیا ہوں گے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات آپ کی خوبیاں اور آپ کے فضائل کو سمجھنے کا ایک دریہ صحابے کرام بھی ہیں آپ کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے اور جاننے کا ایک دریہ صحابے کرام بھی ہیں صحابے کرام میں اگر کوئی خوبی ہے اور ان کے کسی وصف کی تعریف کی جاتی ہے تو دراصل یہ خوبی اور تعریف ہوتی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اپنی تعلیم اور صحبت سے صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس اونچے مقام تک پہنچایا آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں رہ رہ کر وقفے وقفے سے کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں الزامات لگائے جاتے ہیں آپ کی شانِ اقدس میں گستاخیاں کی جاتی ہیں یہ گستاخیاں کیوں کی جاتی ہیں یہ الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں کیا اس کی بنیاد لاعلمی پر ہے کہ جو گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں جو بہتان بادنے والے لوگ ہیں جو آپ کی پاکیزہ زندگی پر کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں کیا وہ یہ سب کچھ لاعلمی کی بنیاد پر کر رہے ہیں یعنی اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ انہیں صحیح معنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات معلوم نہیں ہیں یا وہ ایسا جانبوج کر کر رہے ہیں یہ سوال میں اس لئے قائم کر رہا ہوں کہ ابھی شند دن پہلے ہمارے قریب کے ایک شہر میں ایک پروگرام ہوا اس پروگرام میں جہاں مختلف انوانات پر لوگوں کے بیانات ہوئے اس میں ایک انوان یہ بھی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لاعلمی ہے یعنی لاعلمی کی بنیاد پر لوگ گستاخیاں کرتے ہیں توہین کرتے ہیں اور اتفاق دیکھئے کہ یہ موضوع مجھے دیا گیا کہ میں اذ موضوع پر گفتگو کروں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کیچر اچھالی جا رہی جو گستاخی کی جا رہی ہے اس کی وجہ لاعلمی ہے گستاخی کرنے والے جانتے نہیں ہیں کہ آپ کی ذات کیا تھی آپ کی ذات کا تقدس کیا تھا آپ کی پاکیدہ سیرت کیا تھی وہ جانتے نہیں لاعلمی کی بنیاد پر اعتراضات کرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں نے جو گفتگو کی اس میں آپ کو بھی شریک کروں میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کہنا کہ تمام گستاخانِ رسول لاعلمی کی بنیاد پر گستاخی کرتے ہیں یہ صحیح نہیں بلکہ بڑی تعداد ان گستاخانِ رسول کی ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے آپ کی پاکیدہ سیرت کو جانتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سراسر کھلا ہوا جھوٹ ہے اور بہتان ہے پھر بھی وہ بہتان تراشی کرتے ہیں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے ان میں سرے فہرس مکہ کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر ترہ ترہ کی تحمتیں لگائیں عزامات لگائے اور مدینے کے یہود ہیں اور اس کے بعد ہر زمانے میں آپ دیکھتے چلے آئے بعد کے زمانوں میں یورپ کے مستشرقین ہیں یعنی وہ عیسائی جنہوں نے مشرقی علوم کو حاصل کیا قرآن کا مطالعہ کیا سنت کا مطالعہ کیا اور اس میں لوگوں نے ان کو ماہر سمجھا آتھارٹی جانا انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اسلام کے موضوع پر اور یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اور جامعات میں وہ علوم اسلامیہ کے پروفیسر بنے ان لوگوں نے جان بوجھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داغدار بنانے کی کوشش کی تو یہ تو وہ طبقہ ہے جو سب کچھ جانتے بوجھتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والا ہے دوسرا طبقہ خود ہم مسلمانوں کے درمیان ایسا ہے جو انگریزی خان طبقہ ہے جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے جو قرآن کا مطالعہ براہ راست قرآن سے نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن عربی زبان میں حدیث کا مطالعہ براہ راست نہیں کر سکتا وہ انگریزی زبان سے واقف ہے اور انگریزی زبان میں انہی مستشریقین کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں وہی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ان کے پاس بس ایک دریہ اور وہ ان مستشریقین سے اتنے مرعوب ہیں کہ یہ جو بات کہہ دیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں یہ انگریزی خان اور انگریزی دا طبقہ ان سے اتنا متاثر ہے کہ اس کو حرف آخر سمجھتا وہ آخری تحقیق سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے جو بات کہہ دی یا لکھ دی وہ غلط نہیں ہو سکتی تو اس بنیاد پر وہ وہی باتیں کہتے ہیں جو مستشریقین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو داگدار کرنے کی جان بوجھ کر ایسی کوشش کی ہے کہ جس کا گہرہ مطالعہ اسلام کے بارے میں نہ ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہ ہو ان کی ان زہر آلودہ تحریروں میں جو زہر چھپا ہوا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا تو پھر ہم میں ایک طبقہ ایسا ہے جو دانشور کہلاتا ہے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کہلاتا ہے اس کے بارے میں حسن زن رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ ایسا جان بوچ کر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی معلومات کا جو ذریعہ ہے وہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی انہوں نے جو زہر گھولا ہے وہ زہر ان کے ذہنوں کو مسموم کر رہا ہے ایک طبقہ ہے جو جان بوچ کر جن کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کر رہا ہے اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی پاکیدہ صیرت کیا تھی آپ کی زندگی کیا تھی وہ تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے ان کے دیوی دیوتاؤں کو کچھ کہا تو پلٹ کر وہ بھی جواب دیں گے ان کا جواب چاہے صحیح ہو یا غلط ہو یعنی جو رد عمل کے طور پر ایسا کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صیرت کے اوپر کیچر اچھالتے ہیں ایک تیسرا طبقہ یہ ہے تو یہ تین طبقے ہیں ایک طبقہ جو جان بوجھ کر سب کچھ کر منافقین ہیں اور بعد کے عدوار میں یورپ کے مستشرقین ہیں اور دوسرا طبقہ جس کے بارے میں یہ گمان رکھا جا سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہے لیکن ان کی معلومات کا ذریعہ چونکہ مستشرقین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور ان میں جو زہر ہے اس زہر سے یہ واقف نہیں ہیں لہذا مستشرقین نے جو کچھ کہ دیا اس کو حرف آخر سمجھ کر یہ طبقہ بھی وہی بات کہتا ہے اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو رد عمل کے طور پر ایسا کہتا ہے مثلا ایک مسلمان اگر کہتا ہے کہ رام جی ایسے تھے سیتا جی ایسی تھی اور تمہارے ایسے تھے حضرت محمد صلی اللہ کی سیرت میں یہ نقص تھا یہ عیب تھا تو یہ تین طبقے پہلا طبقہ جو جان بوچ کر یہ سب کچھ جس نے کیا ہے بہت پہلے کیا ہے ماضی قریب میں کیا ہے اور قیامت تک یہ طبقہ کسی نہ کسی شکل میں رہے گا میں اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ مکہ کے مشرقین جو باتیں کہتے تھے آپ کے بارے میں وہ یہ جانتے تھے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط ہے لیکن ان کا منشا صرف یہ تھا کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کو کیسے روکا جائے اسلام کے رحمت کے سائے میں لوگوں کو آنے سے کیسے روکا جائے تو ان کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جائے اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے ان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے کلام کے نام سے جو کچھ یہ پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ خود ان کا اپنا کلام ہے وہ اس کوشش میں تھے باقی یہ جانتے تھے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط تھے اس کے لئے وہ کیا کہتے تھے وہ آپ کو العیاد باللہ مجنون کہتے تھے قرآن کہتا تھا کہتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ کیسے عجیب انداد میں وہ کہتے تھے اے وہ شخ جس کے اوپر ذکر نازل ہوا ہے اس کا خیال ہے کہ اس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے ذکر نازل ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ تو تُو بس دیوانہ ہے تو مجنون ہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ عدرت محمد صلی اللہ وَسَلَّم دیوانہ اور مجنون نہیں ہیں اور کیا کہتے تھے وَقَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرُن قَذَّاب کافر یہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے یہ جھوٹا ہے کوئی کہتا تھا یہ شائر ہے کوئی کہتا تھا یہ کاہن ہے اور یہ سب کچھ ایک تے شدہ پروگرام کے مطابق کہتے تھے جب آپ نے مکہ میں دعوت کا کام شروع فرما آیا اور حج کا موسم قریب آیا تو مکہ والے پریشان ہو گئے کہ دور دراز سے قبائل مکہ آئیں گے اور جب وہ آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ضرور ملاقات کریں گے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے اپنا پیغام رکھیں گے ہم انہیں کیسے روکیں اور ان آنے والوں کو آپ کی طرف سے بدزن اور بدگمان کیسے بنائیں ہمیں اپنی کوئی حکمت عملی تیار کر لینی چاہیے ایسا ایسا ہو کہ ہم میں سے ایک شخص کوئی بات کہے دوسرا کوئی بات کہے تیسرا کوئی بات کہے اور ہمارے آپس کے لوگوں کی باتوں میں ٹکرا ہو جائے تضاد ہو جائے اور ہماری اس غلط بیانی کو وہ قبائل جو باہر سے آنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں ہمیں کسی ایک بات پر متفق ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کیا کہنا ہے اس کے لیے مشورے کی ایک بڑی مجلس مکہ میں منعقد کی گئے اور تمام سرداران قریش اور سرداران مکہ اور تمام اقل مند وہاں کے جمع ہوئے اس مجلس میں سب سے بوڑا سردار اور تجربے کار سردار ولید ابن مغیرہ تھا اس کو امیر مشورہ بنایا گیا لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ہم کیا بات آنے والوں کے سامنے رکھیں تو اس نے کہا پہلے تم لوگ اپنی بات رکھو تمہاری رائی کیا ہے اپنی رائے دو تو کسی نے کہا ہم یہ کہیں گے کہ محمد کاہن ہے اس نے نفی میں سر ہلایا کہا نہیں یہ نہیں چھلے گی اس لیے کاہن کیسے ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور کہانت کیا ہوتی ہے پورا عرب جانتا ہے محمد صلی اللہ میں تم بھی جانتے ہو جادوگروں کے بارے میں تم بھی جانتے ہو اور آنے والے لوگ بھی جانتے جب محمد ان کے سامنے قرآن پڑھیں گے تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی جادو منطر نہیں ہے اس لئے تمہاری یہ بات بھی نہیں چلے گی لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ محمد شاعر ہیں اس نے کہا یہ تو اور نہیں چلے گا کیونکہ تم تو اہل زبان ہو شعر و شاعری کی جتنی اصناف ہیں جتنی قسمیں ہیں تم اس کی باریکیوں سے اچھی طرح واقف ہو تم جانتے ہو کہ یہ شاعری نہیں ہے اور آنے والے لوگ بھی جاہل نہیں ہیں کہ وہ شاعری سے نواقف ہوں تمہارا یہ جھوٹ بھی پکڑ لیں گے جب وہ قرآن کریم سنیں گے یہ بات بھی نہیں چلے گی تو لوگوں نے کہا کہ امیر صاحب جب کوئی بات نہیں چلے گی تاکہ ہمارے آپس میں اختلاف نہ رہے ہم میں سے ہر شخص وہی بات کہے جو یاد پہ ہو جائے مجلس میں تو اب وہ مکہ کا سردار تھا بوڑھا سردار تھا بڑا سردار تھا اور ایسے بڑے سرداروں میں بڑی اکڑ ہوتی وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ کسی کی ذہن میں نہیں آتا اور جب اپنی مجلسوں میں وہ بیٹھتے ہیں تو صرف زبان سے شیخی نہیں بگھارتے بلکہ ان کے بیٹھنے کے انداز سے مجمع کو دیکھنے کے انداز سے لوگوں سے گفتگو کرنے کے انداز سے قرآن کریم اس کی انہی حرکات اور سکنات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی اس رائے کو ذکر کرتا ہے جو اس نے لوگوں کو دی تھی کہ تم کو کیا کہنا قرآن کہتا ہے جب لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کوئی بات بتا دیجئے جب یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا تو آپ ہی بتا دیجئے قرآن کہتا ہے انہو فکرا وقدر اس نے غور وفکر کرنے کا ناٹک کیا فکرا غور وفکر کیا اور اندازہ لگایا فقط لکیف قدر حلاق ہو جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا ثم قتل لکیف قدر پھر وہ حلاق ہو جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا ثم نظر پھر اس نے مجمع کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا ثم نظر ثم عبس و بسر پھر اس نے اپنے چہرے پر شکنیں ڈالی جیسے آدمی غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ماتھے پر لکیریں اُبھر آتی ہیں اس نے اور اور موہ بسورا اور پھر اس نے پیٹ پھیری اور تکبر کیا اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ دیکھو اگر کچھ کہہ سکتے ہو تو یہ کہو کہ یہ جادو ہے جو پہلوں سے ہوتا ہوا چلا آرہا فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرُ يُوْسَر حالانکہ پہلے وہ جھٹلا چکا تھا کہ جادوگر کہو گے اور جادو کہو گے تو لوگ بات نہیں مانیں گے لیکن اس نے کہا کہ جب کوئی بات نہیں چل سکتی تو آخر میں یہی ایک بات پکڑ لو کہ یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے ذریعے بھائی کو بھائی سے بیوی کو شوہر سے بچوں کو والدین سے جدہ کر دیتے ہیں یہ بات تیہ ہو گئی آپ غور کیجئے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کمزور پہلو ہوتا تو تمام مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی چالیس سالہ زندگی ان کے سامنے گزر چکی ہے اگر آپ کے اندر کوئی اخلاقی بیماری ہوتی آپ کی عفت اور پاک دامنی پر کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش ہوتی آپ کی طرف جھوٹ کو منصوب کرنے کی کہیں بھی جھوٹ کہیں بھی کوئی گنجائش ہوتی کسی موقع پر بھی انہوں نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہوتا یا آپ کی کوئی بات جو جھوٹ ہوتی ان تک پہنچی ہوتی تو کیا اس کو وہ نظر انداز کر سکتے تھے سامنے گزرتے دیکھ تھی آپ کی سچائی صدق امانت دیانتداری عفت پاک بازی پاک دامنی یہ سب کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھا وہ ایسا کیسے کہہ سکتے تھے اسی لیے کہیں انگلی رکھنے کی ان کو گنجائش نہیں ملی اور جو کش انہوں نے تیع کیا اس کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے کہ ہم ایک جھوٹی بات آپ کی طرف منصوب کر رہے ہیں لیکن کیا کریں پروپیگنڈے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکنے کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنے اس جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا تو میں کہتا ہوں مکہ والے اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کی پاکیزہ زندگی کیسی ہے بے عیب بے دا آپ کی پاکیزہ زندگی ہے لیکن اس کے بعد جو بھی انضام وہ لگاتے تھے اس کے بارے میں ان کو بھی یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں نہ جادوگر ہیں اور نہ کبھی پوری زندگی میں انہوں نے جھوٹ بولا جانتے تھے لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود مہد اسلام کا راستہ روکنے کے لئے اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لئے ایسا کرتے تھے اور قرآن کریم تو ان کو چیلنج پر چیلنج دے رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ پاکیزہ زندگی کو قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے آپ کے رسول برحق ہونے پر آپ کی زندگی کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے ان کے لئے تو آسان تھا اگر آپ کی زندگی میں کہیں کوئی کمزوری ہوتی تو وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کی زندگی کو آپ کی پاکیزہ زندگی کو قرآن کے برحق ہونے کی دلیل بیان کی ہے اور آپ کی زندگی تو ایسی ہے جب آپ کی زندگی قابل اعتبار نہیں تو قرآن بھی قابل اعتبار نہیں جب آپ کی سیرت قابل اعتبار نہیں تو آپ کا رسول ہونا یہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے لیکن کہنے کی جرعت ان کو نہیں ہوئی قرآن نے کیا کہا قل لَو شَاء اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُم وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ مشرقین کا اوپر یہ اعتراض ہے ان کو قرآن پسند نہیں آتا تھا خاص طور سے قرآن کا وہ حصہ جس میں بتوں کی اور بت پرستی کی قباحت بیان کی گئی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آئے جس میں ساری چیزیں تو لیکن ہمارے معبودوں کی برائی نہ ہو بد پرستی اور شرق کی قباحت نہ بیان کی گئی ہو یا دوسرا نہیں لا سکتے تو کم سے کم اس حصے کو نکال دی اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نادل فرمائی قل لَو شاء اللہ مَا تلوت سامنے پیش کر رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں ہے اسے تمہارے سامنے پیش کرنا یہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تلوت تمہارے سامنے نہ کرتا میرے اختیار میں نہیں ہے یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میرا کلام ہو اور میں جب چاہوں جس طرح چاہوں کلام کرو یہ میرا اپنا ہے وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ اور اللہ تم کو اس کی خبر نہ دیتا اور دلیل کے طور پر آپ نے کیا پیش کیا آپ سے اللہ نے کہلوایا کہ قرآن کے برحق ہونے پر کلام الہی ہونے پر اپنی رسالت کی صداقت پر ان کے سامنے کہہ دیجئے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُم عُمْرًا مِن قَبْلِهِ اس سے پہلے ایک پوری عمر میں تمہارے سامنے گزار چکا ہوں میری چالیس سالہ زندگی کو دیکھ لو وہ اس پر شہادت دے گی کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ اس پر شہادت دے گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں کیسے چالیس سالہ زندگی میں کیا تم نے کبھی مجھے کوئی شیر کہتے ہوئے سنا تمہارے بڑے بڑے مشاعرے مکہ کے مشہور بازاروں میں مناقض ہوتے ہیں اور اطراف عرب سے بڑے بڑے شورہ آتے ہیں اور اپنا کلام وہاں پیش کرتے ہیں کیا کسی مشاعرے میں مجھے بھی بہیسیت شاعر شریک ہوتے ہوئے تم نے دیکھا یا بہیسیت سامے تم نے شرکت میری وہاں دیکھی نہ میں نے شیر کہا نہ مشاعروں میں کسی طرح میں شریک ہوا اور تم یہ بھی جانتے ہو نہ میں لکھنا تو اس سے ملتا جلتا ہی میرا کوئی کلام میری پوری چالیس سالہ زندگی میں کبھی کسی موقع پر بھی تم نے اس کا تجربہ ضرور کیا ہوتا اور پھر میری چالیس سالہ زندگی تم لوگوں کے سامنے ہے میری صداقت میری امانت میری دیانت اور میری عفت میری پاک بازی یہ سب کچھ تمہارے سامنے کھولی کتاب کی طرح جب میں نے دنیا کے کسی معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو کیا میں اللہ کے اوپر جھوٹ بول سکتا ہوں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جھوٹ کہہ سکتا ہوں دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو حقانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کوئی بڑے سے بڑا ولی ہے کوئی بڑے سے بڑا قطب ہے کوئی بڑے سے بڑا مجدد غص جو اپنی سیرت کو اور اپنی زندگی کو اسلام کی حقانیت کے لیے بطور سند پیش کر سکے اور کوئی اس سند کو جھٹلانے کی جرات نہ کر سکتا ہو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داتے گرابی تھی اپنی زندگی کو آپ نے پیش کر دی اور اللہ ہی نے نہیں اور صرف آپ نے نہیں حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے میں جب وہ عزاد دینے والے فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے اور قوم کے لوگ آ کر حضرت لوت علیہ السلام سے بحث اور مباحث کرنے لگے تو اللہ نے اس موقع پر فرمایا لعم رکا اے محمد آپ کی جان کی قسم آپ کی جان کی قسم یہ اپنی مستیوں میں مدہوش ہے لفی سکرت ہم یا مہون آپ کی جان کی قسم کھائی اللہ نے اور سورہ نون کی وایتیں جو میں نے شروع میں پڑھی ہیں قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے آلہ پیمانے پر ہیں تو مکہ والوں کے پاس اگر آپ کی کوئی کمزوری ہوتی تو وہ قرآن کی اس آیت کو رد کرنے کے لئے فوراں سامنے آ جاتے کہ آپ کا پروردگار تو کہتا ہے کہ آپ اخلاق کے آلہ پیمانے پر ہیں اور آپ کی زندگی میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے لیکن کہیں اگلی رکھنے کی جائش نہیں اس لئے میں کہتا ہوں مکہ والے جو کچھ کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود وہ آپ کے طرف جو باتیں منصوب کرتے تھے وہ جانبوچ کر منصوب کرتے تھے کہ یہ غلط ہیں لیکن اپنی دشمنی اور عناد میں وہ ایسا کرتے تھے اور یہی حال مدینے کے یہود کا منافقین کا بھی تھا قرآن ان یہودیوں کے بارے میں یہ کہتا ہے جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب جو ہیں یہود وہ آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کے پہچاننے میں کوئی استباہ نہیں ہے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے کوئی شک نہیں ہے اسی طرح وہ بھی آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں لیکن دشمنی اور عناد کی بنیاد پر وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی جانتے تھے اسی طرح یہ مستشرقین کی جو جماعت تھی یہ بھی جانتی تھی عزائم تینوں گروہ کے ایک ہی تھے چاہے وہ مکہ کے مشرقین ہوں چاہے مدینہ کے یہود اور منافقین ہوں یا بعد میں آنے والے مستشرقین کا یہ طبقہ ہو سب کچھ جانتے بوچتے ہوئے آپ کی طرف غلط باتوں کا انتصاب صرف اس لئے کرتے تھے تاکہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا جائے آپ کی ذات اقدس سے لوگوں کو بدگمان اور بدزن بنایا جائے بس ان کا ایک ہی مشن تھا اور میں نے کسی اور موقع پر حرقل کے ساتھ جو ابو سفیان کی گفتگو ہوئی ہے سلح حدیبیہ کے بعد وہ نقل کی تھی بخاری شریف کی بڑی تفصیلی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے بادشاہوں کے نام خط لکھا تو اس میں ایک خط روم کے بادشاہ حرقل کے نام بھی لکھا اس وقت وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا اس کو وہاں وہ خط ملا جب ملا تو اس نے کہا معلوم کرو عرب کا کوئی تجارتی قافلہ ہمارے شہر میں اگر موجود ہو تو ان کو بلاؤ میں ان سے تحقیق حال کرنا چاہتا ہوں اتفاق سے ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں موجود تھے انہیں دربار میں لائے گیا اس تمہیں سے کون شخص نصب کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے اس شخص سے زیادہ قریب ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا میں اس نے کہا تم آگے آجاؤ ان کو آگے بیٹھایا اور باقی جو قافلے کے لوگ تھے ان کے پیچھے بیٹھایا اور ان سے کہا دیکھو میں تمہارے اس ساتھی سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں اگر یہ غلط جواب دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو تم مجھ کو بتا دینا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے پیچھے اس لئے بیٹھایا تاکہ اشاروں میں بات نہ ہو پائے کہ کیا کہنا ہے ابو سفیان خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں جھوٹا بنا دیا جاؤں گا تو میں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاتا اب حرقل نے چند سوالات کیے ہیں بخاری شریف کی روایت پہلا سوال یہ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے نصب کیسا ہے ابو سفیان نے کہا بہت ہی عالی نصب کا مالک ہے وہ عالی خاندان سے کہ اچھا یہ بتاؤ جس قسم کا دعویٰ اس نے کیا ہے کیا اس کے اور تمہارے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے ایسا دعویٰ کیا تھا ابو سفیان نے کہا نہیں اس نے کہا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا تمہارے خاندان میں اس سے پہلے کوئی بادشاہ گدرا ہے ابو سفیان نے کہا نہیں اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے اور مالدار لوگ ہیں یا غریب اور کمزور لوگ ہیں ابو سفیان نے کہا نہیں کمزور لوگ ہیں اس نے پوچھا یہ بتاؤ جو لوگ اب تک ایمان لائے ہیں کیا اسلام سے برگشتہ ہو کر کہ وہ پھر بھی گئے ہیں کائس نہیں ہوا اس نے پوچھا یہ بتاؤ اس شخص نے جو دعویٰ کیا ہے اس سے پہلے اس کی زندگی میں کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا اب سنو ابو سفیان کہتے ہیں نہیں ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا وہ کہتا اچھا یہ بتاؤ وہ کہتا کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز پڑھو زکاة دو پاک دامنی اختیار کرو بداخلاقی سے بچو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس نے کبھی معاہدے کی خلاف وردی کی ہے ابو سفیان کہتے ہیں یہاں مجھے تھوڑا سا اپنی بات گھسے اورنے کا موقع ملا میں نے کہا اب تک تو نہیں کی ہے لیکن اب حال فیلحال ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے سلیہ ہدیبیہ اب دیکھئے اس معاہدے پر وہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ابو سفیان کے لئے پورا موقع تھا جب اس نے یہ پوچھا تھا وہ کیا تعلیم دیتے ہیں تو اب سفیان یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود تو پاک دامنی کی تعلیم دیتے ہیں لیکن خود پاک دامن نہیں وہ عفت تو پاک بازی کی تعلیم دیتے ہیں لیکن ان کی زندگی اس کے برخلاف ہے لیکن اب سفیان نہیں کہتا کہ وہ سمجھتے تھے پیچھے جو لوگ بیٹے ہیں وہ جھوٹ لہ دیں گے اور یہ جھوٹ ہوگا تو ایسے سنہرے موقع ملنے پر بھی مکہ والوں کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ آپ کی ذات اقدس پر کہیں اگلی رکھ سکیں ایسی پاکیزہ زندگی ہے آپ کی ایسی پاکیزہ سیرت ہے آپ کی پورا موقع تھا وہ کہہ سکتے تھے یہ تو وہ طبقہ ہے جو جانبوچ کر ایسا کرتا ہے دوسرا طبقہ جو میں نے کیا کہ بھائی وہ تو قرآن تو جانتا نہیں حدیث تو جانتا نہیں سیرت کے ماخذ کیا ہیں علوم اسلامی کے ماخذ کیا ہیں ان سے واقف نہیں ہے وہ مستشریقین کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتا ہے اور اسی کو حرف آخر سمجھتا ہے اور اسے حق سمجھ کر وہ بھی بیان کرنے لگتا ہے جیسا کی بہت سے ہم مسلمانوں کے درمیان دانشور کہلائے جانے والا ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا اور تیسرا گروہ وہ ہے جو مہد رد عمل کی بنیاد پر ایسا کہتا ہے یعنی ایک مسلمان جب ان کے دیوی دیوتاؤں کو کچھ کہتا ہے تو پلٹ کر وہ بھی کہتے ہیں حالانکہ قرآن نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ کسی بھی باطل مذہب کے ماننے والے کے معبودان باطل کو گالیاں مت دینا اگر تم گالی دوگے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے گا اور جب وہ گالی دے گا تو اس کا سبب تم بنوگے گویا اس نے تو گالی دی ہی تم نے بھی گالی دی اپنے اللہ کو اور اپنے رسول کو تم اگر سبب نہ بنتے تو وہ گالی نہ دیتا اسی طرح کی ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول نے ماباپ کو گالی دینے سے منع کیا سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کوئی اپنے ماباپ کو بھی گالی دے سکتا ہے اب یہ سوال کرنے والے پاکیزہ دل صحابی تھے وہ دور آئے گا نہ دیتا گویا اس نے اپنے ماباپ کو گالی دلوائی تو یہ خود گالی دینے والا ہوا اسی طرح جو لوگ دوسروں کے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں اور پلٹ کر وہ جب اسلام کو گالیاں دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو گویا وہ تو گستاخ ہیں ہی جن لوگوں نے انہیں ابھارا ہے اس گستاخی پر جو سبب بنے ہے اس کا وہ بھی کم مجرم نہیں وہ بھی مجرم ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ علم جن کو لوگ پکارتے ہیں ان کے معبود ہیں ان کو گالیاں مت دو اگر ایسا ہوا فَيَسُبُوا اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ علم تو بغیر علم کے محض دشمنی میں وہ اللہ کو گالیاں دیں گے تم ان کے بھگوان کو گالی دوگے وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے تو ایسے لوگ کوئی اچھا کام نہیں کرتے جو دوسروں کے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کو باطل سمجھو وہ حق پر نہیں ہے یہ الگ چیز ہے لیکن گالی دینا یہ الگ چیز ہے پھر یہ گالی دینا اسلام کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے تو یہ تیسرا طبقہ ہے میرے دوستو اور اس وقت جو کچھ ہوا ہے ہمارے ملک میں یہ تیسرے طبقے کی بات ہے ہمارے بہت سے قائدین ملت بزام خیش قائدین ملت محافظ اسلام سیاسی لیڈران ان کی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی کہ وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جب وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو دوسرے بھی استعمال کریں اس لیے میرے دوستو کہتے ہیں اپنی عزت کی حفاظت آدمی کو خود کرنی ہوتی ہے جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتا تو دوسرا بھی اس کی عزت نہیں کرتا تو یہ چند باتیں میرے دہن میں اس کی شان میں جو گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ مہد لاعلمی کی بنیاد پر گستاخی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے سب کچھ جانتے بوچتے ہوئے بھی گستاخیاں کرنے والے کرتے ہیں دھوکے میں آکر گستاخیاں کرتے ہیں اور رد عمل کے طور پر بھی لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تینوں طبقوں کی پاکیزہ زندگی کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ توفیق اطاف فرمائے کہ اس موضوع پر جو کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں ہم ان کو پڑھیں اور حقیقت حال سے واقفیت حاصل کریں قرآن کہتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بری ہوتی ہے لیکن اس بری چیز میں سے کوئی خیر کا پہلو نکل آتا ہے آپ جانتے ہیں ابھی جب طلاق کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی تو بڑی بہش شلی تھی طلاق کے بارے میں مسلمان نہیں جانتا تھا کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں طلاق حسن طلاق سنی طلاق بدعی نہیں جانتا تھا لیکن ہم نے سنا کہ اس وقت غیر مسلم بھی یہ بحث کر رہے تھے کہ طلاق حسن کیا ہوتی ہے طلاق سنی کیا ہوتی ہے طلاق بدعی کیا ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں نے پھر طلاق کا جو شسٹم ہے جو شرعی نظام ہے اس کا مطالعہ کیا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ممبر پارلیمنٹ نے جو خاتون تھی انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اسلام نے جو نظام طلاق رائج کیا ہے اس سے بہتر کوئی نظام نہ پہلے تھا نہ آجائے اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے میں یہ تکلیف دے پہلو جب سامنے آیا تو لوگ اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم بھی تو پڑھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ان کی زندگی کیا تھی ان کی زندگی کے حالات کیا تھے قرآن پر جب پابندی کا مطالبہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے اور اپنے نور سے دلوں کو منور کر دیتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق بخشے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اس کے معتبر ماخذ سے پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں اور الحمدللہ ہمارے ملک میں ہماری اپنی زبان میں مادری زبان میں ایسی بہت سی مستند سیرت کی کتابیں موجود ہیں کہ اس کو پڑھ کر ہم صحیح صورتح حال سے واقع ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے وآخر دعوانان الحمدللہ رب سکتے سکتے